دوستو آج بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ میں ٹی ٹونٹی سریز کا چوتھا مقابلہ کھیلا گیا اور یہ مقابلہ بہہ دی رومان چک دیکھنے کو ملا تو ایسے میں دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بھارت اور ویسٹ انڈیز کے چوتھے ٹی ٹونٹی کی پوری ہائی لائٹس تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھے گا دوستو اس میچ کی شروعات ویسٹ انڈیز کے ٹاوس جتنے کے ساتھ ہوئی جہاں ویسٹ انڈیز نے ٹاوس جت کر پہلے تو بھلے بازی جنی اور پھر ویسٹ انڈیز کی اور سے بھلے بازی کرنے اترے میئرس اور کنگ جہاں ان دونوں نے شروع میں شاندار تابر توڑ انداز میں بھلے بازی کی لیکن دوسری اوبر کے انتیم کین پر میئرس کو آشدیپ سنگ نے آؤٹ کر دیا جہاں میئرس نے صرف سترہ رنی بنائے وہیں اس کے بعد بھلے بازی کرنے اترے شائی ہوپ جس کے بعد ہوپ اور کنگ نے مل کر ویسٹ انڈیز کی پاری کو بہترین تارکے سے سنبھالا اور ایک ستاجی داری بنانی شروع کر دی جہاں ان دونوں نے پاور پلے کے انتیم اوبر میں ویسٹ انڈیز کو پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن اسی اوبر کی چوتھی گین پر آشدیپ سنگ نے کنگ کو آؤٹ کیا لیکن ساتھ اوبر میں کلدیب آدب نے ویسٹ انڈیز کو دو بڑے جھٹکے دے دیے جہاں پہلی گین پر کلدیب نے پوراں کو آؤٹ کیا جہاں پوراں نے صرف ایک رن منایا اس کے بعد بھلے بازی کرنے اترے پاول وہ بھی ایک رن منا کر آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد ہوپ اور ہٹمیر نے ویسٹ انڈیز کے پاری کو آگے بڑھایا اور ایک شاندار اور بہترین سازداری بنائی جہاں ان دونوں نے مل کر بارویں اوبر میں ہی ویسٹ انڈیز کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن تیر بے اوبر میں چہل نے ہوپ کو آؤٹ کیا جہاں ہوپ نے پہنٹالیس نمنایا اس کے بعد تو بھلے بازی کرنے اترے شیفرڈ وہ بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور نورن منا کر اکشن پٹیل کا شکار ہوئے پھر سول بے اوبر میں ہولڈر کو بھی مکیش کمار نے کلین بول کر دیا جہاں ہولڈر نے تین نمنایا لیکن لاشٹ کے کچھ اوبر میں ہٹمیر نے اوڈنی سمیت کے ساتھ مل کر ویسٹ انڈیس کی پاری کو سمالا اور ایک بہترین سازداری بنائے خاص طور پر ہٹمیر نے لاشٹ میں تاب ایڈ توڑا انداز میں شاندار بلے بازی کی تو وہیں سمیت نے بھی ان کا اچھا ساتھ دیا اس کے بعد اٹھاروی اوبر میں ہٹمیر نے اپنی فپٹی پوری کر لی پھر تو لاشٹ اوبر میں ویسٹ انڈیس کے بلے بازوں نے اشتیف سنگھ کو سترہ رن جڑ دیے حالانکہ ضروری سوبر میں اشتیف سنگھ نے ہٹمیر کا اوٹ کیا اور اس طرح سے ویسٹ انڈیس نے بیس سوبر میں ایک سو اٹھتہ رن منائے جہاں ویسٹ انڈیس کے لئے ہٹمیر نے ایک سٹھ اور اسمیت نے پندہ رن منائے تو وہیں بھارت کے لئے اشتیف سنگھ نے سب سے زیادہ تین وکیڈ لیے اس کے لابہ کلدی بیادہ میں دو وکیڈ چھڑکے اس کے بعد تو ٹیم انڈیس لکش کا پیچھا کرنے میدان پر اتری بھارت کے لئے جیسوال اور گل پاری کی شروعات کرنے آئے جہاں ان دونوں پر بھارت کو ایک اچھی شروعات لانے کی ذمہ داری تھی وہاں ان دونوں نے شروع سے ہی بھارت کے لئے اٹیکنگ کرکیٹ کھیلا خاص طور پر یہ شسوی جیسوال بہت ہی شاندار طریقے سے اٹیکنگ کرکیٹ کھیل رہے تھے اور کچھ بہترین چوکے لگا کر انہوں نے بھارت کے سکور کو تیزی سے آگے بڑھایا ہنگی ضرور شروع میں شومن گل اپنا سمجھ لے رہے تھے اور دھیرے دھیرے اپنی پاری کو آگے بڑھا رہے تھے لیکن اس کے بعد تو گل نے بھی اپنے تیور بدل لیے اور تابر توڑ انداز میں بھلے بازی کرنا شروع کر دیا جہاں ان دونوں نے مل کر بھارت کو پانچ بھی اوبر میں پچاس رنوں تک پہنچا دیا اس کے بعد تو چھٹے اوبر میں گل نے سمجھ پر کانٹر اٹیک کر دیا جہاں اس اوبر میں گل نے دو چھکے اور ایک چوکا جڑ دیا اور اس طرح سے چھے اوبر میں بھارت نے چھا سٹن منا لیے اس کے بعد تو ہی دونوں بھلے باز دھوکے نہیں اور تابر توڑ انداز میں بھلے بازی کرنا انہوں نے جاری رکھا جب جیس وال بھی اپنی پاری کو تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے وہاں ان دونوں کی ساجداری کہیں نہ کہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پر دوا بنا رہی تھی کیونکہ یہ دونوں ہی بھلے باز لگ بھلے باز دس کی رنڈیٹ سے بھلے بازی کر رہے تھے وہاں یہ دونوں ہی بھلے باز اپنے اشترک کی اور بڑھ رہے تھے جہاں آپ کو بتا دیں دس میں اوبر کی اندیم کی اند پر ان دونوں نے شدگے سازداری پوری کر لی اور اب اندیم دس اوبر میں بھارت کو 89 رنوں کی ضرورت تھی اس کے بعد تو گیاروے اوبر میں گل اور جیسوال نے دونوں نے اپنے اشترک پورا کیا جہاں جیسوال کی انٹرنیشنل کرکیٹ کی یہ پہلی 50 تھی اور اب ٹیم انڈیا کی استطیق بہت مضبوط ہو چکی تھی کیونکہ میچ اب صرف 48 گندوں کا تھا اور 56 جائیے تھے جس کے بعد ان دونوں نے چودوے اوبر میں بھارت کے لیے ڈیٹھ سو رنوں کی سازداری پوری کر لی اور اب اس میچ میں صرف فارمیلٹی بچی تھی لیکن سول پہ اوبر میں شیفر نے سیڈ بلے باز گل کو اوڈ کر دیا اور ویسٹ انڈیس کو اس طرح ملی پہلی سپلتا جہاں گل نے بھارت کے لیے 77 منائے وہ اس کے بعد میں بلے باز ہی کرنا ہے تلاک ورما اس کے بعد تو بھارت کے بلے باز انہیں شاندار بلے باز ہی کرتے ہوئے بھارت کو آسانی سے ایک طرف انداز میں یہ میچ جتا دیا اور اسی کے ساتھ اب ٹیم انڈیا نے سریز میں دو دو سے برابری کر لی ہے تو دوستو آپ کے ساتھ سے بھارت کے جیت کا ہیرو کون ہے کومنٹ کر کے اپنے رائے ضرور دیں